بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے گھروں میں صحیح سلامت رکھے شادو آباد رکھے آج ہم بنائیں گے یہنی والا پلاو گوست کی یہنی والا پلاو اس کے لئے میں نے تین چمت جو ہے سوکہ دھنیا لیا ایک ڈیوڈ چمت جو ہے سونف کا لیا تھوڑا لہسن لے لیا جو پیاز ہے اس کے میں نے بہت بڑا تھا میرے پاس اگر آپ پاس چھوٹا پیاز ہے تو آپ اس کو چار پیس کر کے اڈال سکتے ہیں تھوڑی سی کالی مرس لیا دو جو ہیں موٹی لائچی لیا ادھر میں نے دالچینی لانگ لیا اور جو ہے نمک لیا تھوڑا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے گوست کتنا لیا یہ دیکھیں جی میرے پاس کلو ڈیڑ جو ہے گوست ہے کلو ہے کلو ہے اب اس کے ہم پانی اอง کریں گے اور میرے پاس جو میں نے ب moltیس کے اندر ڈالیں گے یہ نہیں کے لیے وہ میں شروع کیا کہا چیزیں میں جو چیزیں میں نے لیتھی اس کے اندر پانی اسین کے اندر پانی زفجل کر دیں گے اس پار کورگ کر دیں گے پانی سکتے Argentina یہ دیکھیں جی میں نے پانی سکتے ہوڑی ہے اور جو ہے اس کا چلا جو ہے وہ منعان کر دی ہے اب اس کو جو ہے ڈک کے ہم کور کر کے اس کے ڈکن کے ساتھ رکھ دیں گے اور تھوڑھ تھوڑھ دیر بعد اس کو چیک کریں گے جب تک یہ گوشت گل نہیں جاتا اور آدھا چمک جو ہے زیرے کا بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ڈالا تھا پلیٹ میں نہیں تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا آدھا چمک زیرے کا جب تک اس کو بائل نہیں آتا ایک تو ہم اس کے پر ڈکن نہیں دیں گے بائل آ لے تب اس کے پر ڈکن دے کے اس کو کور کر دیں گے بائل آنا شروع ہو گیا ہم اس کو کور کر دیں گے دوسرے سایڈ میں آپ کو بتاؤ بہک why مصالعے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں ویدے دیکھیں جió ерт مکہ لیے اس کو کور کر کر دیں گے ہرتی تلیسی3 آانچ کر دیں گے تمہیں زیر تلیس کی مساب缀ہوں بھی اس کے اندر پھینک سکتے ہیں صرف مسالے لستن اور روپیال وہ آپ ایسے ہی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی اچھی طرح اس کو وائل آ رہا ہے اب میں اس کو کٹوں گی کور یہ دیکھیں جی اور دوسرے سیڈ پہ آپ کو بتاتیوں کو مسالے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لے ہیں ہماری دل کو ریڈی ہو گئی ہے اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے چاولوں کے مسالے کے لیے کیا کیا چیزیں لیتیں یہ دیکھیں جی ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لے لیا اور دو میڈیم سائز کے جو ہیں میں نے لے لیا ہے پیاز ادھر میں نے لسن ادرک اور زیرہ ہری مچوں کو پیس لیا ہے ادھر نمک لیا ہے تھوڑا سا اور ادھر کٹی میرچ لیا ہے اور ادھر میں نے لیا ہے کالی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی مرچیں ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہیں جتنی ہم کھاپتے ہیں تو میں نے ہری مرچے چار پانچ اس میں پیسی ہے تھوڑا ادھرک لیا ہے لسن لیا ہے اور زیرہ اس میں ادھر کر کے اب میں پگانا سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں جی میں نے اس میں آئل ڈالی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چاولوں میں آیا ہے ناپ کے جو ہے وہ ڈالتی ہوں آئل ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تین سے تیسرا پاوہ جو لیے وہ کم ہی لیے کیونکہ یہاں کے اندر اپنا بہت گوست کائل ہوتا ہے تو اب ہم اس میں پیاز آئڈ کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر پیاز آئڈ کر دی اس کو ہم لائٹ برون سا کریں گے پھر اس کے اندر ہم لسن ادھرک اور ہری مک جو کا پیسٹ آئڈ کریں گے پیاز جو ہیں لائٹ برون ہونے شروع ہو گئے ہیں اپنا اس میں ایڈ کرنے والی ہوں پیسٹ لسن ادھرک ہری مک جو کا سارا پیسٹ آئڈ کروں گی یہ دیکھیں جی پڑے اچھے سے برون ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی لسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے میں نے ایڈ کر دیا اب ہم تماتے ساتھ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی تماتے کو بھی ایڈ کر دی جسا ہم مکاللہ اس کے طریقے سے بنا لیں گے اس کو ایڈ کریں گے کھنٹ یہ بیکھیں جی مسائلوں کے اندر میں نےشوکا دھنیا اور گرم سالا پیسٹ آئواتہ تھوڑا ابھی ڈالوں گی تھوڑا دام کے نام پر دامیں گی وہ بھی میں نے دیا تھوڑا سے اب جو ہمارا پاس مسالے سے ہم ان کو آئٹ کریں گے ہمارا مسالہ جب اس کو حیلی ہو گیا ہم اس میں کوش آئٹ کریں گے اس کو بھی تھوڑی دیف بھولیں گے پھر پانی ڈال گیا دا گوٹ بھولا میں ایڈ کر دیا ہم اس کو پانچ منٹ کے بھی دھونیں گے پھر پانی ڈال دائیں گے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانچ کلاس میں نے پانی کے لیے یہ ہنی ساری ڈالی ہے میں نے پانی دوسرا ایڈ نہیں کیا جو چاول ہے اس کو بائل آئے گا تو چاول کو ایڈ کریں گے ہم پھر اس کو دم لگائیں گے یہ دیکھیں جی پانی کو بائل آگیا تھا اب میں نے اس میں چاولوں کو ڈال دیا اب ہم اس کا نمک چیک کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک میں ڈال لیجئے گا اگر مجھے بھی کم لگی تو میں کالی مچھے ایڈ کروں گی یہ دیکھیں جی دم جو ہے بلکل لگنے والا پانی تھوڑا سا رہ گیا اب میں اس کو پانی کو یہ بھی خوشک ہو جائے گا تھوڑا سی کالی مچھ میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا جوڑا وہ کم لگنے کی مطابق اس کو دم پہ لگائیں گے یہ دیکھیں جی پانی جو ہے بلکل خوشک ہو گیا اب اس کو میں دم پہ لگانے لگیں یہ دیکھیں جی دم پہ لگا دیا اب اس کو ہم پانشمنٹ کا دام لگائیں گے پھر ہم کھول لیں گے آپ کے ساتھ تو دیکھیں گے کس طرح کا گوست کا یہ ہنی والا پلاو ریڈی ہو گیا کہ کیسا بنا ہے ہمارا مزیدار گوست والا پلاو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ بڑی مزیدار لذیذ سے چاول بنیں تو آپ کو پلاو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا پلاو بلکل ریڈی ہو گیا بہت ہی مزیدار بنا ہے خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جس طرح میں نے آپ کو ریچ میں بتائی یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں گا تو جو ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے تو میری ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ